موسیقی 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 نہیں کی نوکری نہیں کی جب میں نے ٹی وی چھوڑا تھا دو ایسے موقع آئے تھے ایک تو میرا دوست بازہی صاحب نے کہا میں رحم کرتا ہوں آپ پہ آپ فاکے کاٹ رہے ہو ایک میں نے مجھے بلوم لگزر ہوتل کا جنرل میرزر بنائے وہ میں چلا نہیں سکا تو بازہی رو رہا تھا جب میں نے استیفہ دیا کہ نظیر آئندہ ایمو سے نہیں منا تو میرا دوست ہو کے چھوڑ کے جا رہا ہے فاکے نہیں کھٹوا میں ہزار دو دے رہا نہیں جاؤ نہیں جاؤ لیکن میں زندی تھا میں چلا گیا دوسری لوکری میرا دوست تھا گلی وی ٹرائیوز کا مالک اس نے دی تھی اور میں نے دس آدمیوں کو سعودی رب بھیجا ہے زیرل میریٹ پر تو اس نے مجھے اسلام آد بھیجا تھا بیزار پر دیکھے بہت بڑے ہوتل میں ٹھارا تھا شام کے صدر کا پوتا میرا ساتھ تھا وہاں یہ رہا کہ جب ہم جہاز پر چڑھے جہاز خراب ہو گئے میں نے تکریر کی کہ جہاز خراب ہے پی سی ہوتل میں ٹھارا ہو انہوں نے نہیں ٹھارا میں نے کہا میں پیدر چلا جاؤں گا اسلام آد تو عرب بولا چنا میں کہاں جاؤں گا میں نے کہیں بھی جاؤں گا جب ہم اترے تو اس نے کہا کہ میں دو کروڑ کا کانٹریک کینسل ہو گیا تو میرا دوست جس رکھا تھا اس نے کہا چنا میرا نقصان ہو گیا بیزار پر کہاں ہیں جو دیئے تھے پندرہ آزار بچے ہیں کہ نوکری میں نے کہا ہو گا تو وہ بھی رونے لگا چنا فاکے کاٹو گے میرا بزنس ختم ہو گیا میں نے سر میں زدی آدمی ہوں فاکے کاٹوں گا ہاتھ نہیں جوڑوں گا تو یہ دو پرائیوٹ نوکریہ میں نے ایک پندرہ دن ایک مہینہ وہ دو نومر گئے ہیں ٹی وی کے آٹھ سال سیڈہ میں چار مہینے پھر میں اس سے پر نیو رہا ہے سکول میں بھی چھے منت رہا ٹیچر انگلش کا پھر میمان گوٹ ہائی سکول میں چار مہینے ایڈ آپ لیکچر رہا تو اس طرح گزر سفر تو میرا نہیں ہوتا تھا لیکن ٹائم اپنا اس سے سے میں نے کئی کتابیں لکھی مثلا میں نے پیر حسام دین راشتی پہ کتاب مرتب کی انگلش میں موجود ہے پھر میں نے بعد میں مرشد منصور حلاج پہ ان کی تعریف اوٹ فل مون انگریزی میں لکھی اس کے بعد میں نے منصور حلاج کے ترجمہ کیا دوہزار چار میں پورے ورلڈ میں پاپولور ہوا اس طرح سے پھر میں نے شہری پہ اپنے دیوان چھاپا اس کے بعد پھر میں نے اپنے بیوگرافی آٹو بیوگرافی پہلے جن دوسری تیار ہے ابھی انشاءاللہ پندرہ دن میں آ جائے گی تاریخی واقعہ اس عرصہ میں میں ایران کے ٹور بھی کے تین دفعہ گیا اور آیت اللہ خمینی نے مجھے خطر رکھے تھے ان سے ملاقات نہیں بھی بیمار تھے لیکن میں نے وہاں تقریریں کی اور زیادہ ریڈیو سے میں نے چیچنہ کمیشن کے چیئرمن کے حصف میں چیچن اسٹرگل کی ساتھ دیا جوانے میں ہم نے کانگو کی تاریخ اور اٹنام کی تاریخ کا ساتھ دیا تھا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ چیچن تاریخ تو اچھی ہے قومی تاریخ ہے لیکن مذہب کا پہلو بھی ہے میں نے کہا بھلے ہو قومی آزادی کے تاریخ کو کسی سپورٹ کرنا چاہیے تو وہ میں نے کیا پھر ادھر بوسٹرہ میں تاریخ ہوئی تو وہاں بھی میں نے سپورٹ کیا کانگو میں پیٹرک نومبا کو وہ یہاں ترکی پسندوں کے ساتھ کام کیا بڑے بڑے اب فوت ہو گئے ہیں بہت سارے لیکن کچھ زندہ ہیں تھوڑے سے تھوڑے سے زندہ ہیں ابھی اگر آپ کہیں تو میں نام لے سکتا ہوں جیسے میر تھے وہ بھی زندہ ہے یہاں دو تین اور ہیں اور یہاں گامرٹ شاہبازی بھی ہوت ہو گئے اکبال جاتو یہ تو اسلامہ چلے گئے سیاستہ چھوڑ دی لیکن سینکونو آدموں کے ساتھ میں نے کام کیا اردو سندھی پنجابی ہر کمیونٹی کے کرسین ہندو محبت کے لئے سچائی کے لئے تو میں شرمندہ نہیں ہوں حالانکہ مجھے ابھی کوئی میرا انٹرویو آیا تھا ایک میرے نوجوان نے مجھے کہا کہ چنان صاحب بہت اچھے آدمی ہو ہم نے بڑے چھاپے ہیں لیکن ایک چیز کہوں آپ کو دکھ تو نہیں ہوگا میں نے کہا نہیں تو اس نے ڈریک بونھ دیا مجھے اس کا مجھے پتہ نہیں کیوں غصہ آتا تو میں لڑتا لیکن دکھ ہوا اس وقت اس نے کہہ دیا اس نے کہا چنان صاحب ہم آپ کو پرانے جانتے ہیں آپ انٹریجنس کے پرانے آدمی ہو چنان صاحب اور جب آپ نے آوائی میں تاریخ الگ ہوئی تھی اس وقت بہت سے لوگوں نے بھی کہا تھا آپ کی پرانے کتاب بھی پڑی ہے آپ انٹریجنس کے بھو میں نے کہا کونسی امریکن سی آئے یا پاکستانی یا انڈین اس نے کہا نہیں پتہ نہیں کس کی لیکن کسی بڑے کی ہو تو مجھے ہیسے آئی اور مجھے دکھ بھی ہوا پھر سامین نے کہا چنان بڑے آدمی ہو آپ دکھ نہیں کیا کرو پھر میں نے کہا وہ تو معمولی آدمی ہے اس نے کہا تھا خود کامریٹس ہو وہ جو میرے قریب تھا جب ستار بٹی نے ناول لکھا پورالو کامریٹ تو گولا چنان پہ ہے تو اس نے کہا کامریٹ بتانا نہیں چنان کو مجھے کیا بہت بڑے دارکہ ہے اس نے کہا پاکستان اس نے کہا نہیں اس نے بڑا تو یہ ستار بتایا تو مجھے ہیسے آئی تو ستار بٹی بڑا کیوں ستار بٹی میں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جتوئی صاحب جب فوت ہوئے تو یہ کامریٹس ہوئے ہوئے تھے میں بھی جتوئی صاحب ہیدر بٹی کامریٹ کامریٹ چالیو ستے پہ تو میں کلوز تھا سو بھو کامریٹ کے میں گھر میں پڑھتا نہیں تھا بچوں کے ساتھ سوتا تھا بیٹھے ہیں تو کامریٹ نے کہا کامریٹ نزیر چانہ میرے بارے میں what's your opinion میں نے کہا you کہا yes میں نے کہا you are a dead horse دوسرے ان کو دکھوا بزرگ تھے کہنے نزیر چانہ سیں گ اور سندھ سیں گ میں چھو نزیر چانہ سندھ کیا لیڈر ہے جب نزیر چانہ بول رہا سندھ بول رہا تو چپ ہو گئے تو میں نے کہا ستار کامریٹ نے مجھے معاف نہیں کیا وہ جو بات تھی دوسری بات یہ تھی کامریٹ کہ میں جب بھی بھی جاتا تھا مجھے کہتا تھا بھٹو کو سپورٹ کرو میں نے کہا کامریٹ ادھر آپ جیئے ساید کو ادھر 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 میں بھٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن پی پی میں نہیں جاؤں گا پی پی میں جاؤں گا کچھ بنو گے میں نے کہا مجھے نہیں بننا ہے دوسرا اسے مجھے جوالدین بخاری سے بلایا میں نے کہا آپ کازی فضلہ سے نہیں لکھر سکے ہو آپ پرانے کامریٹ ہو آپ کی بی بی شانتہ کمیونستی تو کیا کر دیا ہے کمیونست پارٹی کو آپ سے شانتہ تو جمالدین بخاری صاحب کی باکت دین میں نے کہا وہ کامریٹ تو اسے آپ سے شادی کی تو اس نے ہندووں کے شادی کی آپ سے آپ کیا سے کیا بن گئے ہو اب آپ پیمفرنٹ پارٹ رہے عیب خان کے معاعت میں I'm sorry میں نے کہا آپ تو وہی ہو چوہدری خالی کے زمان کے طرح پاکستان ریڈر تھا پاکستان بنا جنہ کے خلاف کو تو مطلب کرنا کہا کامریٹ اس طرح نہیں تھا جب بات دیل کامریٹ بڑا آدمی تھا لیکن کامریٹ ایک رواد آراد بھی تھے کامریٹ بھی میرے گاؤں پاٹ کے تھے آپ کو شادی علم نہیں ہے اچھا جی جی وہ اس طرح ہے کامریٹ کی والدہ پاٹ کی تھی تو وہ پاٹی کے ہوئے تو مجھے وہ چاہتے تھے کامریٹ بھی چاہتا ہوں میرے گاؤں کے بھی ہوں ہم مہاں کی وجہ سے تو کامریٹ بھی ایک ریٹ بین لیکن ان کی مجبوریاں تھی تو مجھ سے کئی لوگوں کا کیوں آپ نے ایسا کہا میں نے اس لیے کہا تھا کامریٹ رہے سی پی میں بڑا کام کیا لیکن چاہوان کے بعد وہ ایکٹیو نہیں رہے تھے سٹوری تو بتاتے تھے ملتے تھے he was not an activist جب ایکٹیوست نہیں تھا تو دیڈ آر سوا پھر تو زندہ رہتے تھے تو ایک نے کہا آپ بھی تو ڈیڈ آر سو تو میں نے کہا میں کب کٹا ہوں میں لیوگ آر سو اب تو میں پالٹکس بنیوں نے کہ میری یاداشتیں بہت بڑی ہیں جیسے کامریٹ کے بڑی ہیں تو اگر مجھے کوئی ڈیڈ آر سو بھی کہے تو اے وونٹ بھی ساری دیکھا اگر مجھے سی آئیک ایجنٹ کہے گا تو میں نے اس آدمیوں کو یہ بھی کہا تھا کہ یار میں تو جو بھی ہوں یہ جو فاکے میں نے کاٹے اور میری بچوں نے اور بیوی نے تو مجھے دکھ ہوا بہت اس وقت اور میں ایک جنرل کا برگیٹر کا بہنو یہ تھا سالہ نہیں تھا اور میرے نے تو سفارت و گورنری تو اس نے کہا یہ اور بات ہے ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا جمہور یہاں کہہ پھر میں نے دل میں سوچا کہ یہاں تو اروپاکوں بھی لوگ کہتے رہے صحابیوں کہتے رہے میں اپنے امانداری اور اپنے سچائی کو میں خوشی بحسوس کرتا ہوں اور یہ مجھے شیخ مجید سندگی کی تربیت تھی اس وقت میں میں پکک میں جب میں آپ کو اسٹوری سناؤں گا کہ وہاں یہ رہا کہ پیسے ہم مڑا دیتے تھے مجھتاک بھائی ہم دو دن بھوک کٹتے تھے تو ایک نے کہا کہ میڈیکل بل پہ سائن کرو ہفتے اتوار کو کھانا کھاؤ گے تب میں انہی سال کھا تھا میرا بھائی مختیار آیا تھا کوٹری سے مہمان وہ افٹرائفائڈ ہو گیا کھانا میں تنخابری کھایا لیکن میں نے کہا جب میں فاکے کاٹا ہے انہی سال کمبر میں اب میں ساری عمر فاکے کاٹوں گا بھکوں گا نہیں تو میں کبھی نہ ڈرا نہ جھکا حالانکہ جام صادق ایک ہزار گز کا پلانٹ لے رہا تھا میں نے کہا نالا تو تمہارے چکل پہ بڑا آنسا کہ نے میں خود لالت دیتا ہوں اپنے آپ کو دو ہزار جب سے دے کے رکھ لو چلنا میرا پاس یہی ہے غلام صادق جب تو ہی دیتا ہزار میں نے کہا آئندہ بولو گا تو میں ڈنڈے لگا ہوں گا تو اس نے کہا ساری آئندہ نہیں کہوں گا تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے زندگی صاف چتری گزاری ہے اور میں خوش ہوں میں پیچھتر سال کہا ہوں میرا زمیر مطمئن ہے اور آپ کو سنکے خوشی ہوگی کہ میرا پوتا یہ ہے اور میں جب عمرے پہ گیا میں نے دعا مانگیا آیا تو پوتا پیدا ہو گیا تو اس کا نام ہمیں غلام صدفہ رکھا تو اس طرح سے میری زندگی میں ابھی وقت پہ جاؤں گا ایک سوال پوچھوں گا ابھی ابھی آپ سے کہ جہاں بھی آپ نوکریوں پہ گئے ہیں اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوئی تو آپ کا مزاج یا آپ اس کو اپنی اس ناکامی کو آج پچھتر سال میں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہیں بھی آپ نوکریوں پہ کامیاب نہیں ہوئے میرا ایک مسئلہ ہے آپ نے تو محدود بات کی یہ نوکری میں زندگی کے ہر شعبے میں بہت سے معاملات کی وجہ سے ناکام کیا ہوں جیسے آپ کو دوستوں کا بتایا جو مجھے رکھ رہے تھے میں نے کہا میں احسان نہیں مروں گا بھلے مر جاؤں میں نے انا جو ہے میری وہ بڑی انفلیٹیٹ رہی ہے اور میرے والد نے مجھے شروع سے کہا تھا تم پرنس ہو دنیا میں تو ان سے کوئی قابل نہیں ہے تو ان سے کوبسورت کوئی نہیں ہے اور میں واقعی مشہور تھا تو میں شاید ایروگنس تھی اور ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو بھلے فاقی ہو یا پہلے چل رہا ہوں میں سمجھتا تھا پرائیمیسٹر بھی کچھ نہیں ہے پریزیڈنٹ بھی کچھ نہیں میں ہوں تو میں نے پھر بیاغیرافیوں لکھا ہے جب کامیاب اطاف انسان نے کہا کہ نظیر جناب بھٹو آپ کو بہت چاہتا ہے آپ کو وہ اچھی پوسٹ دینے کو تیار ہے آپ سے بہت پیار کرتا ہے اب کیوں پیچھے پڑ گئے ہو تو میں نے کہا تاکامیاب پرائیمیسٹر تو میں بنوں گا بھٹو کیوں کہ نے تم میں نے کہا کیوں نہیں انڈیا سے میں لڑوں گا بھی انڈیا سے بات بھی کروں گا یون میں میں جاؤں گا بھٹو کیوں تو اس نے کہا میاں شکر کرو بھٹو ہے جو تمہیں چلا رہا ہے یہ نوک ابھی کہ تمہیں مار دیں میں نے کہا بھلے چلا نہ چلا ہے میں اپنے کو سمجھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں جو مجھ میں اگو تھا نا وہ شاید انفلیٹڈ تھا نہ تو میں اپنے میریجز کو باہر رکھ سکا اتنا نظراتی معاملہ نہیں تھا جہانگیری سے بھی میرا وہ چل سکتی تھی لیکن نہ میں ٹی وی کے لوکری میں جو میرے نیوز کاسٹر تھے ان سے بت سکا میں آنیس مہمن کو میں نے نکالنے کی کوشش کی تھی میرے دوست کی بہن تھی میں نے اقبال کو رکھ شپ نے دوست کی بیٹی ایک کو نکالا دوسری کو نکالا معنی جہاں بھی اختلاف ہوتا تھا میں اس کو بریکنگ پوائنٹ پر لے جاتا تھا اور کہتا تھا میں اختلاف کرو مجھے بھی لے جاؤ بریکنگ پوائنٹ پر تو نہ میں اپنے بھوک سے خوفزدہ تھا نہ دوسری کو نوکری سے نکالنے سے جب میں منسٹری سیڈا چھوڑ رہا تھا تو مرادلی شاہ آ رہا تھا یہ میرا بتیجہ ہے اس نے کہا عبداللہ شاہ میرا دوستہ تو مرادلی شاہ کا سر جھکا ہوا تھا اور میں گزر رہا تھا میں دیکھے ہاں ساپ ایک نے کہا بات کرو میں نے کہا میں کیوں بات کروں جب منسٹر تھا تو میں گیا دیر سے بلایا تو میں نے کہا you are not a gentleman جب میں نے time دیا you must be in time تو مطلب یہ تو باتیں تو صحیح تھی لیکن ان باتوں کو میں extreme ڈیول پر لے جاتا رہا ہوں اس سے میں کامیاب نہیں کیا ہوں ابھی supplementary question پوچھ رہا ہوں پھر ہم وقت سے پی جارے ہیں تو پھر آپ کی تعلیم آپ کی انہ کو مار نہیں سکی آپ نے اتنا پڑھا ہے میں نے بہت پڑھا بہت کتابیں پڑھی اور بہت محبت سے implement کرنے کوشش بھی کی لیکن اس نے مجھے یہ سمجھایا کہ perfectionist بنو جو کہ دنیا میں نہیں ہے idealist society تھوڑی ہے تو میں perfection کی تلاش میں رہا اپنے اندر بھی perfection ڈونڈتا رہا اپنے کو بھی معاف نہیں کیا میں نے اپنے کو بھی عزت دیتا رہا اور ان کو بھی دیتا رہا لیکن یقین جانے میں نے چھ ساتھ نیوز کاسٹر رو نوکری سے نکالا تھا نصری نبرو کو یہ وہ وہ رو رہی تھی لیکن یقین جانے میں بیографیم لکھا ہے وہ رو رہی تھی میں بات روم میں جا کے آنسو پہنچ رہا تھا اسے زیادہ غم مجھے ہو رہا تھا لیکن میں اپنے اصولوں سے مجبور تھا میں نے کہا اگر mistake ہے تو معافی نہیں ہے میرے پاس غلطی ہے تو معافی نہیں ہے اور آج بھی میں اتنا پچھتا رہا ہے میں سوچتا ہوں انہا نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی تمہیں وہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید تربیت کا تھا یا ہمارے جینس میں ہیں کیونکہ میرے والد صاحب بھی پڑے افسر تھے تو سرداروں سے لڑتے رہے وزیروں سے لڑتے رہے تو اب یہ change نہیں ہو سکتی حالانکہ میں منصور علاج کے مرید ہوں صوفی وہ کہتا ہے کہ humble بنو humble میں بولتا ہوں لیکن عمل میں کہیں کہیں ایسی بات آجاتی ہے لڑی مارتے ہاں کہ پرامنسٹرو تو اس کو بول دوں گا غریب ہے اس کو بول دوں گا دوست ہے اس کو بول دوں گا بہت میں سوچتا ہوں کہ دلازاری کی ہے مجھے دو جملوں میں بتائیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہ علم کا زیادہ اثر نہیں ہوا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے علم کا اثر اندر میں نہیں گیا ہو سپرفیشل ہو آ ہو سندھی میں جائے چاہتا ہے پڑیو آئے کڑیو نہیں ہم کریں کڑیو نہ ہو جائیں پڑیو ہو جائیں ناظرین ہم ایک وقفے کے بعد پھر نظیر چنہ صاحب سے باتیں کریں گے بہت میں بعض